نئے مالی سال میں عوام کے لیے نیا تحفہ پیٹرول کی قیمت میں دو روپے فی لٹر اضافہ ڈیزل ایک روپے چوالیس پیسے فی لٹر مہنگا ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات دس سے بارہ بجے سے ہوگا شہبازگل کہتے ہیں اوگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں چھے روپے پانچ پیسے فی لٹر اضافے کی تجویز کیا تھا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے فی لٹر اضافے کا فیستہ کیا گیا رائیون میں نیو لہور پارک کے قریب گلز ہوسٹل میں خوفنا کاتش زد کی مارت میں دھواں بھرنے سے تین خواتین چون بھگ ایک بے ہوش امدادی ٹیموں نے لاشچوں اور بے ہوش خاتون کو جناس پتال منتقل کر دیا امدادی ٹیموں نے آگ پر کابو پا لیا پولنگ کامل جاری آگ نگنے کی وجوہات سامنے نہ آسکیں مہنگائی کے وار غریبوں پر لگاتار اب عام آدمی کے لیے موٹر سائیکل خریدنا بھی مشکل ہو گیا موٹر سائیکل ساز کمپنی نے ایک بار پھر موٹر سائیکل مہنگے کر دیئے بائی کی قیمت میں چوتہ سو سے پانچ ہزار روپے تک کاریکورڈ اضافہ ہونڈا ستر سسری کی نئے قیمت پچاسی ہزار نو سو روپے ہو گئی وان ٹو فائی چوبیس سو روپے کے اضافہ سے ایک لاکھ اکتالیس ہزار نو سو روپے ہو گئی موٹر سائیکلوں کی بڑتی قیمتوں پر ڈیلرز نے سر پکڑ لیے مارکٹ سنسان ہے موٹر سائیکلوں کی سیل ستر فیصد کم ہو ڈیلرز کی دوہائی اوشروبہ گرمی برف بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی سٹال اولڈرز نے برف کی قیمت میں از خود سو فیصد اضافہ کر دیا پانچ سو روپے والا برف کا بلوک بارہ سو روپے میں بکنے لگا برف کی پٹی کی قیمت ستر روپے سے بڑھ کر ایک سو پچاس سو روپے تک جا پہنچی حکومت غریبوں کا خیال کریں اب تو تھنڈا پانی پینا بھی مشکل ہو گیا شہریوں کے شکل گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا بھی اضاف شہری لیسکو سے آجز آگئے آٹھ سو میگا وارٹ کے شارٹ فال کا سامنا شہر میں چال سے پانچ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی مضافاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دس گھنٹے تک پہنچ گیا شادرہ کریم پارک بادامی باگ گرین ٹاؤن کے مکین لوڈ شیڈنگ سے پریشان غیر میاری سیلنڈرز شہریوں کی زندگی دعو پر لگے نشتر کلونی میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے مکان کی چھت تڑ گئی دھماکے میں چار افراد زخمی زخمیوں میں پچاس سالہ ممتاز بی بی بارہ سالہ رمشاہ سولہ سالہ آمنہ اور پندرہ سالہ شہباز شامل اسپطال میں زیر علاج ایک فاتون کی حال تشویشنا گودشتہ چند روز میں شہر میں ہونے والا یہ تیس سیلنڈر دھماکہ حکومت کا ناکس گیس سیلنڈرز کی فروخت روکنے کے لیے کریک ٹاؤن کا فیصلہ غیر میاری سیلنڈرز فروخت کرنے اور بھرنے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم وزیر قانون رجہ بشارت کا کہنا ہے کہ غیر میاری سیلنڈر فروخت کرنے والوں کو انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے جوہر ٹاؤن دھماکے میں غیر ملکیات ملوث ہونے کے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں لحشت گردی کے واقعے کے نیٹ پرک کو ختم کریں گے کرونا کے پھیلاؤں میں کمی مگر خطرہ برکرہ لہور میں مزید دو اموات ستر نئے مریض ریپورٹ لہور میں مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چار ریکارڈ ہسپتالوں میں تشویشناک مریضوں میں بھی کمی آنے لگی وینٹی لیٹرز اکاسی فیصد اکسیجن بیڈز نواسی فیصد خالی ہو گئے کرونا وبا میں کمی پابندیوں میں مزید نرمی کل سے کاروباری مراکز رات دس پجے تک کھلے رہیں گے یکم جولائی سے سینما ہالز کو بھی کھولنے کا فیصلہ ویکسین لگمانے والے افراد کو ہوتلز میں انڈور ڈائننگ کی بھی اجازت ہوگی کولوجز کی گراؤنڈز بھی عام شہریوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ لاہور ویر ماسک مہم کا آغاز پسماندہ علاقوں میں ڈاک کے ذریعے لوگوں کو گھروں میں ماسک ملیں گے ڈیڑھ کروڑ ماسک گھروں کی دہلیس پر شہریوں کو فراہم کیے جائیں گے سبائی وزیر صحیح دوکٹر یاسمین داشت نے پہلا ماسک وزیر اعلیٰ پنجاب کو پوسٹ کر کے مہم کا آغاز کیا یاسمین داشت نے کہا کہ احتیالی تدابیر سے کرونا کی چوتی لہر کو روک سکتے ہیں کرونا کے ساتھ ڈینگی کا بھی خطشہ زل انتظامین نے قبرستانوں اور قبار خانوں میں ڈینگی سرونس کا عمل تیز کر دیا ڈیپٹی کمیشنر کا میانی صاحب قبرستان سے ملکہ علیکوں کا دھورہ ڈینگی لاروہ کو چیک کیا ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق لاروہ برامد ہونے پر گھروں کو باہر نہیں جبکہ کمرشل امارت والوں کو خلاف فوروی ایف آئی آر درج ہوگی ڈی سی کی عوام سے ڈینگی ورکر ستاون کے پی سرویس اسپتال میں کرپشن کی نئی داستان رکم منپسند کمپنی کو لوکل پرچیز کا ٹھیکہ دینے کا انکشاف محکمہ داخلہ کی فرانسک رپورٹ میں ردو بدل کرنا ثابت جالی دوارکر لوکل پرچیز کے ڈیسٹر میں ویش نمبر تبدیل کیا گیا چال سازی کر کے رپورٹ میں دوار کی ایکسپیائی بھی تبدیل کی گئی فرانسک آڈٹ کی رپورٹ لاغور نیوز نے حاصل کر لی ایمیس ڈاکٹر محمد زاہد کے مطابق لوکل پرچیز کے ٹھیکہ دار کے خلا محکمہ صحت کا مراستہ لکھ دیا محکمہ صحت کی دیائت کے بعد قانونی کاروائی کی جائے گی جنہ اسپتال میں وارڈ بوائے کا سجری کرنے کا معاملہ وارڈ بوائے اجاز کو موطل کر دیا گیا ایمیس نے معاملے کی انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ڈاکٹر یحییٰ سلطان کہتے ہیں وارڈ بوائے اجاز کو اسپتال کا نظم و ضبط قراب کرنے پر موطل کیا گیا کمیٹی دو دن میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی معامل کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں کرونا کی تینوں لہروں کا بھرپور مقابلہ کیا فیکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری رہنا چاہیے چیارٹی کے اداروں کو سیاست سے پاک رکھنا ہے گورنر پنجاب چودری سرور کی گپتگو جبلی ٹاؤن میں فلاہی دارے کے زیر انتظام نیجی اسپتال کا افتتاح مختلف شعبوں کا بہائنا کیا پنجاب اسمبلی نے زمنی بجٹ کسرت رائے سے منظور کر لیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزداد نے اپنے خطاب میں کہا کہ لینگی کا کرونا سے کوئی مقابلہ نہیں لاہور کو نظر انداز نہیں کیا ریور راوی منصوبہ گیم چینجر ہے لاہور کو انتظامی طور پر تقسیم کرنے کا فیصلہ جلد کریں گے 31 دسمبر تک 11 کروڑ اوہ ہیلتھ کارڈ حاصل کر سکیں گے فیروزپور روڈ پر 1000 بیٹ کا اسپتال بنانے کا منصوبہ 200 محول دوس الیکٹک بسیں چلانے کا بھی اعلان میٹرو بس سروس کی حالت بگڑنے لگی شادرہ سے گجمتہ تک ٹریک پر صفائی کی صورتحال اب تک میٹرو بس سٹیشنز اور کالیڈورز پر گندگی نے ڈیلے ڈال لیے ماس ٹرانسر ایتھارٹی کا الڈیوی ایم سی کی کارکردگی پر ادم اتنان کا اظہار مزید کام کروانے سے انکار کر دیا وزیرالہ پنجاب نے میٹرو ٹریک پر صفائی کے لیے نئی کمپنی تائینات کرنے کی منظوری دیتی چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے عزاز میں الودائی تقریبات چاری چیف جسٹس کی عدلیہ کے لیے خدمات کی تاریخ چیف جسٹس قائم قاسم خان نے بطور جج 35,475 کیسز کے فیصلے سنائے کرونا کے دوران پرنسپل نشست پر 81,504 کیسز نمٹائے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان پانچ جولائی کو ریٹائر ہوں گے جسٹس محمد امیر بھٹی چھے جولائی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر پنجاب نامزہ چیف جسٹس امیر بھٹی سے عدے کا حلف لیں گے نامزہ چیف جسٹس امیر بھٹی کو سیون فوجداری آئینی ٹیکس الیکشن سیٹلمنٹ اور سروس کے کامانین پر عبور حاصل جسٹس محمد امیر بھٹی لاہور ہائی کورٹ کے 51 میں چیف جسٹس ہوں گے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز اور تاجر تنظیموں کا بجٹ اور ایف بی آر پر عدم اعتماد کا اثار تاجروں کا آٹھ جولائی کو احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس میں ملک بھر کی تاجر تنظیموں کی مرکزی قیاد کی شرکت سینئر نائب صد فیڈریشن چیمبر خواجہ شازیب اکرم کا حکومت سے ایف بی آر کا قانون دو سو تین اے واپس لینے کا مطالبہ گاڑیوں کی ٹرانسفر بائیومیٹرک کروانے کا معاملہ بائیومیٹرک منصوبہ مزید ایک ماہ بعد شروع کرنے کا فیصلہ یکم جولائی سے شروع ہونے والا منصوبہ اگست میں شروع ہونے کا امکان مہگمہ اکسائز کے دفاتر کی تازین اور آئیش کا سلسلہ بھی جاری فرید کورٹ ہاؤس میں پرانے بلڈنگ کی تعمیر اور مرمت شروع دفتر میں نیا فرنیچر ریجسٹریشن ہال میں نئے ایسیو ٹائلز لگانے کا کام چوری